اسلام علیکم جی پاکستان کے اندر ایسے کچھ افراد کی پچھلے دو سالوں کے اندر جو ہے قتل اور ان کو جو ہے قتل جو ہیں وہ سامنے آئی ہے ان کے گھروں کے پاس دھماکے ہوئے ہیں جن کے اندر حافظ سعید صاحب بھی شامل ہیں حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن لاہور کے ایک ٹاؤنشپ میں کالج روڈ پہ جو ان کا گھر ہے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر اس کے سامنے ان کے گھر کے سامنے ساتھ ایک حملہ ہوا تھا اور اس حملے کو جس طرح انڈین میڈیا نے اور انڈین میڈیا سے اپریٹ ہونے والے انٹر میڈیا کے انٹرنیشنل میڈیا کے بیوروز نے آؤٹ آف بلو آؤٹ آف پرپورشنل بلو آپ کیا تھا مطلب کہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حافظ سعید صاحب جو تھے وہ اس ہاؤسنگ سکیم کے کالج روڈ کی اس ہاؤسنگ سکیم ہے یہاں سے چند ہی ایک آدھ کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے میرے گھر سے جہاں سے میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ جیل میں نہیں رہتے آف صاحب کو جیل کی حسزہ ہو چکی ہوئی ہے نا تو وہ تو جی گھر پہ بائے جاتے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ذریعے اگرچہ پاکستان نے بعد میں ٹریک کر لیا ان لوگوں کو جو اس حملے کے اندر استعمال ہوئے اور جنہوں نے یہ اس کے اندر انسٹرومنٹ بنے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کراچی کے اندر ایسے افراد کو ٹارگٹ کیا گیا کراچی کے اندر جو صاحب تھے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک ازادی اور وہاں کی جو مضاحمت کی تحریک ہے اس سے منسلک رہے تھے ماضی کے اندر لیکن اب وہ توبہ طائب ہو کے ایک نارمل لائف گزار رہے تھے کراچی میں قتل ہوا پھر پنڈی میں ایک مرڈر ہوا اسی طرح کا وہ بھی صاحب جو تھے وہ پرانے جہادی تھے لیکن اب وہ جو تھے ان تمام لوگوں کا مرڈر جو تھا وہ ان کے مسجد آنے اور مسجد جانے کی وہ پر ہوا آخری جو مرڈر ہوا ہے وہ ازاد کشمیر میں ایک جو حافظ صاحب کی جو تنظیم رہی ہے اس کے صاحب کا اہدے دار تھے اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے تھے لیکن اس دوران وہ ہجرت کر کے پاکستان میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور یہاں پہ وہ ایک سکول چلاتے تھے ان کو نماز فجر کے اندر جب مرڈر کیا گیا اور ان لڑکوں کو جن کو استعمال کیا گیا ان کی تصاویر بھی آ چکے گئے لیکن یہ انسٹرومنٹ نکلیں گے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا ایک دن ارز کیا تھا کہ لاہور کے اندر یہ جو پچھلے دنوں لطیف خوصہ کے گھر کے اوپر فائرنگ کے ملزم پکڑے گئے تو وہ پکی ٹھٹی سمناباد کے رہنے والے تھے اور وہ قرائے کا قاتل تھا بچارہ ظاہرہ اس کو اس کام پہ لگا دیا گیا نا پانچ ہزار روپیہ یا داس ہزار روپیہ یا بیس ہزار روپیہ دے کے یہ بندہ مارا ہو پسٹول بھی ساتھ میں دیا جاتا ہے وہ مارا تھا اور اس طرح کے درجنوں نوجوان جو ہیں اس وقت لاہور کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں استعمال کر لیا ہوگا استعمال کرنے والے ہاتھ بارال وہی ٹھیک ہو گیا یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے اور یہ طریقہ واردات جو ہے یہ انڈیا کی جو رسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ را جو ہے وہ رسرچ اینڈ کیا کہتے ہیں جو اس کو را جی بارال آر ای ڈیو را جو ہے اس کا طریقہ کہا رہا ہے کہ وہ جا کے اس طرح ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور یہ ان کا مساد سے مستعار یا ٹرین لیا گیا یا انہوں نے اس کی ٹریننگ مساد سے کر رکھی ہے مساد بھی نے بھی فلسطینیوں کی پوری قیادت اسی طرح دنیا کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر کے مرڈر کی ہے آسٹریلیا میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کلنگز کی ہیں عرب ممالک میں بھی بہت زیادہ کی ہیں اور مساد جو ہے وہ ایران میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی کلنگ کرتی ہے ظاہر ہے جو ان کو پسند ہیں ان کی تو نہیں کرتی ہوگی تو اسی لیے انقلاب کی پوری قیادت زندہ ہے جگت آئی سی انہوں نے دلتے نہیں لینا ٹھیک ہے اور انہوں نے تو نیکلئر جو ان کی انسٹالیشن ہے اس کے اندر تک انفلیٹریشن پیدا کر لی ہوئی ہے پچھلے دن انہوں نے بند کر کے دکھا دی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے نیکلئر انسٹالیشن جو تھی وہ میرے خیال پانچ یا چھے جگہوں پہ اٹ ای ٹائم ایک ہی لمحے میں ایک ہی منٹ کے اندر انہوں نے آپریٹ کر کے وہ ساری کی ساری بند کر کے ایران کو بتا دیا تھا کہ آپ کی مبلغ اوقات یہ ہے کہ آپ اپنی نیکلئر انسٹالیشن ہمارے اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتے یا رکھ سکے ٹھیک ہے وہ پھر ایران نے کافی زیرہ سیکیورٹی کے رینجمنٹ کی ہوں گے لیکن ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں ہے انڈیا نے اس طرح کی جتنی بھی پل انفلیٹریشن کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان سے سیکھی ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی کام ہوتے رہتے ہیں شاشی تھرور سے وہ جو خاتون تھی وہ اپنا لہور کے اخبار کے اندر جو ان کے تعلقات تھے اور پھر میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہنی ٹرائپ اپریشن تھا اسی طرح ایدروں میں بی ٹرائپ اپریشن تھی وہ ایک خاتون ہوتی تھی انڈیا کی امبیسی کے اندر اور بعد میں وہ پکڑی بھی گئیں اور ان خاتون کے ساتھ ایک لڑکا جو تھا وہ اسلام آباد کا وہ اسوسیئٹ تھا اور انڈین امبیسی میں اگر کسی کو نیچ بھی آتی تھی تو وہ اس کی خبر پہنچا دیا کرتی تھی وہ اچھی سینٹرل سویریس سرویسز جو انڈیا کی ایسی ایس ایس وہ کر کے آئی ہوئی ڈپلومیٹ خاتون تھی تو بارحال اس کو پکڑ کے پھر جیل میں انہوں نے بند کیا تک کافی لمحی سزا دے کے جسوسی کے الزام کے اندر لیکن یہ موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ جناب اس طرح کی واردات ڈالی ہے انڈینز نے اور کینیڈا کے اندر آج کل جس طرح کی امیگریشن کا جو قوانین بنائے ہیں انڈیا سے جالی آئیلٹس کر کے مطلب کے جنہوں قریدہ جالان جیلے انڈین وہاں بھی پہنچ رہے ہیں اور انڈیا پاکستانیوں کے لیے بھی وہ پچھلے سال سے آن ہو گئی ہے لیکن پاکستان کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ زیادہ لسٹ کے مارے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی لوگوں کو زیادہ نہیں فلڈ گیٹ کھلنے دیتے انڈیا میں سے فلڈ گیٹ کھل گیا ہے کینیڈا جس کا داخلہ بھی ہو جائے تو اس کو انڈین بینک جو ہیں وہ قرض دے دیتے ہیں اسی داخلے کے لیٹر کے اوپر فراڈ بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ وہ دے دیتے ہیں تو انڈیا کے جازوں کے جاز پر کے جا رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے امیگریشن کے بندوں نے شروع شروع میں تو آج ہو جی آج ہو جی ویلکم ٹو کنیڈا ہوتا رہا لیکن ایک دو بندوں سے انہوں نے سوال پوچھیں انگریزی کے اندر تو آئیلٹس میں اس کے ایٹ پوائنٹ فائیو ہے تو نام اس کو اپنا انگریزی میں بتانا نہیں آرہا تو انہوں نے کہا بھائیو سارے تھے پھر انہوں نے ٹیسٹ لیے سب کو بلا بلا کے تو پتہ چلا کہ وہ سارے جل ہی آئیلٹس ٹیسٹوں سے ادھر پہنچے ہیں پھر کنیڈا نے جس سپیڈ سے آئے تھے اسی سپیڈ سے جاز پر پر کے واپس کرنے کی رکی تھے وہ ٹیسٹ لیتے تھے آئیلٹس کا اور وہ کہتے تھے آپ نے وہاں پہ ایٹ پوائنٹ فائیو لے لیا تھا یہاں پہ فائیو پوائنٹ فائیو ہی لے لیں چلو فور پوائنٹ فائیو ہی لے لیں وہ ٹوٹل انہیں بوٹے انپاڑ پہ جی جا آرہیزن ہوتے تھے تھے کہ ہوتے جا کے بدماشیاں گارتے تھے تو انڈیا نے اچھی خاصی اپنی پاپولیشن انڈین ایجنسیوں نے اپنے جاسوس اور اپنے ورکر اپنے آفیسر اس کور کے اندر وہاں پہ بھیچے نتیجے کے طور پہ جی وہاں پہ خالستان مومنٹ کے ایک لیڈر تھے ہردیب سنگھ نجر صاحب ہردیب سنگھ نجر صاحب کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا اب دنیا کے اندر اگر سکھ ہمارا جو طبقہ ہے وہ اگر کسی جگہ پہ آلہ عودوں پہ متمکن ہیں تو دو مالک ہیں ایک سنگھاپور ہے اور ایک کینیڈا ہے اور کینیڈا کے اندر سکھوں کے پہنچنے کی کیا ہسٹری ہے میں اس کے اوپر پورے دو ویلاگ کر چکا ہوا ہوں بڑے ڈیٹیل قسم کے پرانے وہ آپ سنن سکتے ہیں تو بارال جی وہاں پہ بڑے آلہ عودوں پہ متمکن ہیں اور وہاں پہ بہت عرصے تک ان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ایک سیکھ صاحب ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے اور کینیڈا کی ترقی جو ہے اور کینیڈا کا جو مالیاتی ڈیسپلن ہے وہ تو انمیچبل ہے اور اس کو ایک سردار جی جو ہیں جن کو ہم اتنے مزاق کا موضوع بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ سردار جی جیڈے سننہ جی انہوں نے سربراہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ یہاں مطلب ہے سردار جی صاحب کو جی قتل کیا گیا جس کے نتیجے کے اندر وہاں کی ایجنسیوں نے جب انمیسٹیگیٹ کیا تو پون کمار رائے صاحب جو ہیں جو کہ کینیڈا کے اندر راہ کے انڈرکور آفیسر تھے اور بلکہ ہیں ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سیکھ کمیونٹی جو ہے وہ نیجر صاحب جی کا تعرف لکھا ہوا ہے پنتالیس سال ان کی عمر تھی اور دو ماسک پہنے ہوئے گنمن تھے جون میں ایک شام کو ان کا قتل ہوا تھا کار پارک کے اندر گرو نانک سنگھ گردوارہ سرے کے اندر تھا وینکور سے انہوں نے وہاں پہ کوئی گرو نانک سنگھ گردوارہ اچھا اچھا اور ننکانہ صاحب اصل والا اریجنل ننکانہ صاحب تھے ساڑے کو لویا نا ٹھیک ہے سر دارا میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے گرو نانک سنگھ جی کا کوئی گردوارہ ان کے نام کے اوپر بنایا ہوگا ظاہر ہے ان کی عقیدت کا مسئلہ ہے بھئی ہم اس پہ کوئی لفظ نہیں دوسرا ان کی عقیدت اور محبت کا مسئلہ ہے ان کے مذہب کا مسئلہ ہے ہم اس پہ کوئی نہیں کہہ رہے ہیں وینکور کے پاس جی ان کو قتل کیا گیا تھا اور یہ برٹش کلمبیا کے لیڈر تھے اور کیمپین کر رہے تھے خالستان کے لیے کیونکہ دوہزار چوبیس یا پچیس کے اندر خالستان جو ہے اس نے انڈیپینڈنٹ ہو جانا ہے جس کے لیے ایک ریفرینڈم بہت ضروری ہے اور اس ریفرینڈم کے لیے کیمپین چلا رہے تھے جب سیکھ کمیونٹی کا سردار صاحبان کا جو پریشر بڑا پھر اس کے اوپر جسٹن ٹروڈو صاحب کو سٹیٹمنٹ دینا پڑی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اور انہوں نے کھلے کھلے لفظوں کے اندر کہا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ اس ٹارگٹ کلنگ کے اندر ملوث ہے اور ہم یہ خون رائے گاں نہیں جانے دیں گے اے اے الفاظ انجدیس ان انگریزی ہے چھ انہوں نے کہا جی اے خون ضائع تو نہیں جائے گا اے تو انڈیا نو ایدہ جواب دینا پہے گا کھلے اور بھلے وہ انڈیا ہی رہے ٹھیک ہے جو بھی وہ رہے جواب تو اس کو دینا پڑے گا مدی کو جواب دینا پڑے گا جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو جب میں یہ ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں تو انڈیا کی چکیں نکل گئی ہیں اور انہوں نے سٹرونگلی ڈنائے کیا ہے کہ جناب ہم اس کے اندر ملوث نہیں ہیں یا ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ جو ٹروڈو صاحب جو ہیں جی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈرز کو انکلوڈنگ امریکہ کے صدر اور برطانیہ کے وزیر آزم کو اعتماد میں لیا کہ اے چول جڑے نے انہوں نے ہماری چولی میں ہاتھ پا دیا ہے اور پشلی طرف پایا ہے لہٰذا ساڑے کو لوگ چوپ نہیں رہا جانا تھے اسے ندی آئی تائی پھیرن لگ گئے ہیں دو پرسنٹ سے زیادہ ہے تقریباً دو پرسنٹ پلاس مائنس ہے سکھوں کی تعداد یا عبادی اس وقت یہاں پہ کینیڈا کے اندر یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے باقی وہ سارا کچھ ہے آگئی یان شکنجے اندر وہ اپنے طلالوں جی ٹونٹی کا کر کے تو بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہے تھے جسٹن ٹرولو صاحب نے اس ساری کے اوپر پھیر دیا ہے پانی اب یہ میچ چلنا ہے اور کینیڈا جو ہے وہ بہرحال اس بات کینیڈا دنیا میں بیچتا کیا ہے کینیڈا دنیا کو یہ بیچتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ بیچ باج کے سمیٹ سمارٹ کے ادھر آ جائیے اور ادھر آپ محفوظ ہیں آپ کے اساسے محفوظ ہیں آپ کی جان محفوظ ہیں اور وہاں پہ ایک دنیا کی بدنامے زمانہ ترین ایجنسی جو ہے جو اس وقت کم از کم سترہ انسر جنسی کی مووز کے خلاف لوکلی اینٹرنیشنلی آپریٹ کر رہی ہے وہ گھس کے اور ایک جو ہے ازادی کی تحریک کے لیڈر کو قتل کر جائے تو پہین پھر وہ دنیا کو بیچیں گے کیا پھر کوئی کیوں کینیڈا ایمیگریٹ کرے وہ کیوں اپنے کروڑوں اربوں روپے لاکھوں روپے لے کہ کینیڈا جائے اور اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حصہ ڈالے اب ان کی پرسیپشن کا مسئلہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جی یہ ایونٹ ہے اہم عالمی ایونٹ ہے اور جو کہ فوری طور پہ گلے چڑا ہے مودی کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطلعہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے